موسیقی کافی ہفتوں سے لے کے اسرائیل نے اپنا رفا پہ انویجن والا پلان پوسپون کر کے رکھا تھا اور ان کے پوسپون کرنے کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کی جانب سے ان کو گرین فگنل نہیں مل رہا تھا اور امریکنز سے یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر گراؤنڈ انویجن ہوتی ہے رفا کی تو پھر وہاں پر جانی نقصان بھی زیادہ ہوگا اور اس کے جو عرب اتحادی ہیں وہ بھی کافی ناراض ہوں گے اور امریکنز کو ڈپلومیٹک سطح پر بھی اور ملٹری سطح پر بھی پرابلمز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں اس کی جو ریٹالیشن آ سکتی ہے وہ امریکن بیسز کے اوپر بھی آ سکتی ہے اب کل یہ ہوا ہے کہ ادریل نے رفا کے اوپر حملہ کیا ایک طرح سے اور رفا کے اوپر انہوں نے ائر اس ٹرائک کی ہے کچھ ٹارگٹس کے اوپر جس میں کافی زیادہ لوگوں کے شہید ہونے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ادریل نے اچانک سے یہ حملہ کیسے کر دیا ہے کیا ان کو امریکہ کی اجازت مل گئی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ادریلی میڈیا کہہ رہی ہے کہ ہم نے سودے بازی کی ہے امریکہ سے سودے بازی یہ کی ہے امریکہ سے کہ ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہم ادریلی جو ہیں وہ ایران کے اوپر ریٹالیٹری اٹیک فیلحال نہیں کرتے لیکن اس کے بدلے میں ہمیں گرین سگنل چاہیے رفا کے اندر گھسنے کے لئے یہ وہاں پر سودے بازی ہوئی ہے اور وہاں کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے ہماری بات مان لی ہے یاروشلم پوسٹ نے رپورٹ کیا ہے اچھا یہ جو حملے ہوئے ہیں یہ غالباً رات کو ہوئے ہیں اور وہ جو میں نے بات کی کہ انہوں نے سودے بازی کی ہے بیسی کے لئے امریکہ سے اسرائیلی میڈیا کم سکم یہ رپورٹ کر رہا ہے یاروشلم پوسٹ نے اس حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ انتہائی بے وکوفانہ قسم کی پلاننگ ہے اور ایک بے وکوفانہ قسم کا خیال ہے امریکہ کے اندر جس نے بھی یہ اپروف کیا ہے کیونکہ ہمارس ابھی تک جو لڑا ہے مجھے یہ بتائیں کہ دیورنگ دا وار چاروں طرف سے غزہ بند ہے چاروں طرف سے بند ہے نا نہ زمینی راستے سے کوئی اندر آ سکتا ہے نہ سموندری راستے سے کوئی اندر آ سکتا ہے نہ باہر جا سکتا ہے نہ ہوا کے راستے سے کوئی اندر یا باہر آ سکتا ہے تو فیلحال جو وہاں پر ریٹالیشن ہو رہی ہے چھے مہینے سے یہ تو پیورلی انڈی جینیس ہے ہماس خود کر رہا ہے اگر وہ راکٹس مار بھی رہے ہیں تو اپنے راکٹس بنا رہے ہیں وہ اور اگر وہ لڑ رہے ہیں تو ویپنس ان کے اپنے ہیں ان کے خود کے اتھیار وہاں پر بن رہے ہوتے ہیں غزہ کے اندر تو ایران کا فیلحال یہاں پر ایس سچ لینا دینا نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مورالی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ان کی جو دیگر پروکسیز ہیں وہ انگیج کر رہی ہوتے ہیں جیسے لیبنان اور یہ جو غوثیز ہیں لیکن اگر آپ غزہ کی بات کریں تو غزہ کے اندر اکلوتا ہماس خود لڑا رہا ہے اکیلا لڑا رہا ہے تو ہماس کو فیلحال ایران کے ساتھ جوڑنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے لیکن اگر امریکنز نے اس پر گو اہیڈ دیا ہے تو یہ سٹرٹیجک مسٹیک ہے میرے خیال سے اور اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے تھا کیا ادریل اپنے اوبجیکٹ سازل کر پائے گا دیکھیں انہوں نے ٹو تھرڈ غزہ تباہ کر دیا ہے نئی جو ریپورٹ آئی ہے اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جو سکسٹی سکس پرسنٹ غزہ کی بیلڈنگز ہیں وہ ڈسٹرائے کی جا چکی ہیں تو اگر سکسٹی سکس پرسنٹ غزہ ڈسٹرائے کرنے کے بعد بھی ادریل اپنے ملیٹری اوبجیکٹ سازل نہیں کر پایا تو رفا کے اندر غزنے سے کیسے کر پائے گا پہلے اگر جب یہ نورت کے اندر غزے تھے تو پورا نورت کا علاقہ توڑ دیا ہے انہوں نے اور جب وہاں پر کچھ بھی نہیں ملا تو ان کے ملیٹری ایکسپرٹس کہنے لگے ادریل کے کے دیکھیں یہ غلطی کیا ہم نے اصل میں میں ساؤتھ میں غزنا چھئے تھا پہلے نورت تو وہ دکھانے کے لیے ہماس نے نورتھ رکھا ہوا ہے اصل میں تو وہ ساؤتھ کے اندر موجود ہیں پھر یہ ساؤتھ کے اندر بھی گز گئے تھے آپ کو یاد ہوگا لیکن دونوں علاقوں کو مکمل طور پر ملیٹ کرنے کے بعد بھی ان کو وہاں پر کچھ بھی نہیں ملا ہے نہ ہوسٹیجز ملیں وہاں پر نہ ہی وہاں پر ہماس کی ٹاپ کی لیڈرشپ ان کو ملی ہے وہاں پر لہذا موسٹ پروبابلی رفا کے اوپر بھی اگر وہاں پر حملہ ہوتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ادرائیل کی ملیٹری ایبجیکٹس حاصل ہوں گے کیونکہ پیٹرن ہمیں کم سے کم یہ بتاتا ہے ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ ادرائیل فیل گیا ابھی تک بری طرح سے فیل گیا ہے اور یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ ہم رفا کے اندر گھسیں یہ بیسیکلی نیتن یعو کے ہارڈ لائنر جو آئیلائز ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے فلفل کی جا رہی ہے اس کا کوئی ملیٹری مقصد نہیں ہے یہ ان کے ہارڈ لائنر جو اتحادی ہیں نیتن یعو کے اور نیتن یعو خود بھی ایوین ان کو مطمئن رکھنے کے لیے یہ والی ڈیمانڈ پوری کی جا رہی ہے پروپر جو گلی کے گنڈے نہیں ہوتے وہ آکے سسٹم میں بیٹھ گئے ہیں انفرچنٹلی پروپر گلی کے گنڈے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹا تھا ویڈیو دکھاتا ہوں اتمر بن گویر کے بارے میں اکثر بات ہوتی رہتی ہے یہاں پر دنیا بھر کا میڈیا اس کے بارے میں لکھتا رہتا ہے انتہائی قسم کا ہارڈ لائنر منسٹر ہے وہاں پر آپ کو بتائیے بلکل آر ایس ایس کے جو نچلے درجے کے ورکر نہیں ہوتی جو گلی محلے میں جا کر اور مسجدوں کے سامنے دنگے فساد کرتے رہتے ہیں آج کل بھی رام نوہمی کا سیزن انڈیا میں چل رہا ہے تو اکثر آپ دیکھ رہے ہوں گے مسجدوں کے باہر دنگے فساد یا اس طرح لاؤڈ سپیکر لے کر تو بھڑکاو بھاشان دیتے ہوئے جاتے ہیں تاکہ مسلمان اور ہندو برادری لڑے یہاں پس میں اور پھر دنگا فساد ہوتا بھی ہے اتمر بن گویر بلکل اسی طرح کا پاسٹ رکھتا ہے اگر آپ اس کی پہلے کی ویڈیوز دیکھیں پڑی ہوئیں ہیں ایک ابھی آپ کو دکھاؤں گا بھی اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ فلسطینیوں سے گلیوں میں خود جا کے جھنڈ بنا کے جاتا ہے بہت سارے لوگ لے کر اور ان سے لڑا رہا ہوتا ہے ان کی دکانوں پہ توڑ پھونڈ مچا رہا ہوتا ہے یہ اس کا پاسٹ ہے اب اس طرح کے گلی کے گنڈے اگر اٹھ کے تو کسی سینئر پوسٹ پہ آ کے بیٹھ جائیں تو پھر اسی طرح کی ڈی سٹیبلیزیشن ہوگی ظاہر سی بات ہے آپ ایکسپیکٹ تو نہیں کر سکتے نا کہ سٹیبلیٹی آئے گی اس طرح کی چیزوں سے سٹیبلیٹی تب آ سکتی ہے جب کوئی پڑا لکھا کوئی سینسبل بندہ بیٹھا ہو جو کہ صورتحال کو سمجھ رہا ہو لیکن جب صرف سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے پالیسیز بنائی جائیں گی تو سٹیبلیٹی نہیں آئے گی موسیقی ادرائیلی میڈیا کہہ رہے گی ارفا کا جو اپریشن ہے یہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کب گراؤنڈ انویجن کرتے ہیں ارفا کی لیکن اضاف ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں تو ائر سٹریکس ہو رہی ہیں ہوای جو ان کے حملے ہوتے ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں ادرائیلی میڈیا کے اندر اور ان کے اندر بھی کافی زیادہ نقصان کی اطلاعات آ رہی ہیں